اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے وہ کر دکھایا ہے جو شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کوئی اور سیاسی جماعت نہ کر سکے تمام تر ظلم تمام تر جبر تمام تر فستائیت اداروں کی مخالفت کے باوجود تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر میدان مار لیا ہے قومی اسمبلی کی پانچ اور صوبائی اسمبلی کی سترہ نشستوں پر زمنی انتخابات تھے زمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر سب کو حیران کر دیا ہے اکیس سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں قومی اسمبلی کی پانچ میں سے چار اور صوبائی اسمبلی کی تمام سیٹوں پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے حارون رشید نے کل رات ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے لیکن فتح کا اعلان نون لیگ کا ہوگا تحریک انصاف نے کس کس حلقے میں ون سائیڈ مقابلے کے بعد میدان مارا کس حلقے میں پہلے دن سے کانٹے دار مقابلہ توقع کیا جا رہا تھا اور کن حلقوں میں تحریک انصاف کے امید واران کو ہرانے کے لیے پوری انتظامیہ متحرک رہی تمام تحریک دارے متحرک رہے لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے امید واران نے وہ حلقے بھی جیت لیے میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام کسور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے کمال کر دیا خاص طور پر پنجاب کے بارہ حلقے جہاں پر زمنی الیکشن ہو رہے تھے وہاں پہ شیر افزل مروت اور زرتاج گل نے کیسے تحریک انصاف کی جیت کو یقینی بنایا مکمل تفصیلات اس زمنی انتخابات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام میں نے کل بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی تھی کہ جو کچھ آٹھ فروری کو ہوا ہو بہو وہی اکیس اپریل کو ہو رہا ہے یعنی اکیس اپریل کا دن آٹھ فروری کا ریپلے ہے جس طرح سے تحریک انصاف کے امید واران کو ووٹ ڈالنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنان تحریک انصاف کے ووٹرز اور عام پاکستانی آٹھ فروری والے دن نکلے تھے اسی طرح سے اکیس اپریل کو بھی عام پاکستانیوں کی بڑی تعداد تحریک انصاف کے امید واران کو ووٹ ڈالنے لکھ لی میں نے زمنی الیکشن میں اتنا ٹرن آور کبھی نہیں دیکھا میں نے زمنی الیکشن میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے اتنا جذباتی اتنا متحرک کبھی نہیں دیکھا جو میں نے کل پاکستانی عوام کو تحریک انصاف کے امید واران کو ووٹ ڈالنے کے لیے دیکھا خاص طور پر جو لاہور کے حلقے تھے این ایک سو انیز پی پی ون ایٹ ون فائیو ایٹ پی پی ون فور سیون اور پی پی ون فور نائن یہ وہ حلقے تھے جہاں پر تحریک انصاف کے ووٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد صبحوں سے ہی پولنگ سٹیشن میں موجود تھی نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف میدان مار لے گی اکیس سیٹیں تحریک انصاف نے زمنی الیکشن میں جیت لی ہیں وہ کون کون سی اکیس سیٹیں ہیں تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں این ای ایٹ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر میں مسلسل آپ کو اگاہ کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کے امیدوار گل زفر خان کو یہاں پہ کڑے مقابلے کا سامنا رہے گا کیونکہ ان کے مخالف امیدوار آزاد امیدوار ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے امیدوار نہیں ریحان زیب جو پاکستان تحریک انصاف کے ہی کارکن تھے ان کو آٹھ فروی سے پہلے شہید کیا گیا ان کے بھائی مبارک زیب جن کے بارے میں تحریک انصاف کے ہی کارکنان کا خیال تھا کہ اس حلقے میں اب ان کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا لیکن علی امین گنڈا پور نے گل زفر خان کو ٹکٹ دیا کیونکہ امران خان نے آٹھ فروی کو گل زفر خان کو ٹکٹ دیا تھا لہٰذا سیم کینڈیڈیٹ ریپیٹ کیا گیا گل زفر خان کو اس حلقے میں مبارک زیب خان جو تحریک انصاف کے کارکن کے بھائی ہیں ان کے ہاتھوں شکست ہوئی یہ وہ واحد حلقہ ہے قومی اسمبلی کے پانچ حلقوں میں سے جہاں پر تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست ہوئی اس کے عراوہ تحریک انصاف تمام تر حلقوں میں جیتی ہے یعنی علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن لڑے تھے فیصل امین گنڈا پور وہ بھی جیت گئے قصور والی سیٹ بھی تحریک انصاف جیتی لاہور والی سیٹ بھی تحریک انصاف جیتی پنجاب کے سبائی اسمبلی کے بارہ حلقے جہاں پر تحریک انصاف کے امیدواران لڑ رہے تھے بارہ کے بارہ حلقوں میں ون سائیڈ مقابلہ تھا اور سب سے زیادہ زور جن حلقوں میں تحریک انصاف کے امیدواران کو ہرانے کے لئے لگایا گیا وہ تھا پی پی تھرٹی ٹو گجرات پی پی ون فائیو ایٹ لاہور جہاں سے مونے سلاحی الیکشن لڑے تھے گجرات سے پرویز لاہی الیکشن لڑے تھے این ایک سو انیس جہاں سے شہزاد فاروق لاہور سے الیکشن لڑے تھے پی پی وان فور نائن جہاں سے حافظ زیشان الیکشن لڑے تھے یہ وہ حلقے تھے جہاں پر نظر آ رہا تھا کہ کھلم کھلا ننگی دھاندلی کی جاری اسدللہ خان ایک صحافی ہیں انہوں نے بڑی زبرزست بات کی کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنے کھربوں اور بھو روپے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ نے اسی طریقے سے الیکشن کروانا ہے اگر آپ نے اس طریقے سے امیدواران کو جتانا ہے تو بڑا سمپل ہے آپ ایک کاغذ پر لکھ دیجیا کہ فلان حلقے میں فلان امیدوار جیت گیا فلان حلقے میں فلان امیدوار جیت گیا فلان حلقے میں فلان امیدوار نے اتنے ووٹے لیے کون آپ کو پوچھنے والا ہے جب اتنی ننگی اتنی کھلی دھاندلی پر آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا جب آپ اس طریقے سے ڈیکلیئر کر دیں گے امیدوار تب بھی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا یعنی پی پی تھرٹی ٹو گجرات میں جس قسم کی دھاندلی کر کے پرویز الہی کو ہرایا گیا پھر پی پی وان فائیو ایٹ میں جس قسم کی دھاندلی کر کے مونس الہی کو ہرایا گیا تحریک انصاف بائیس میں سے اکیس سیٹیں جیتی ہے لیکن تحریک انصاف کو ان اکیس سیٹوں میں سے چودہ سیٹوں پر ہروایا گیا ہے یعنی پرویز الہی اور مونس الہی کی سو فیصد کنفرم سیٹیں تھیں پی پی وان فائیو جہاں پر چودری نواز جو مونس الہی کے مقابلے کے امیدوار تھے نون لیگ کی جانب سے اس حلقے میں پندرہ لوگ بھی چودری محمد نواز کو نہیں جانتے کیونکہ وہ خود اس حلقے کے رہنے والے نہیں ہیں کہ پریزائیڈنگ افسر کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہی نہیں تھا اس دفعہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے مختلف طریقے اپنائے کیونکہ آٹھ فروی کو جو دھاندلی کی گئی وہ تو ننگی ہو گئی بے نکاب ہو گئی فارم فورٹی فائیو کا شور ماچ گیا اس حکومت کو فارم فورٹی سیون والی حکومت کہا جانے لگا عالمی سطح پر یعنی انٹرنیشنل فورمز پر شہباز شریف کی حکومت کو ہی ختم کر دیا جائے فارم فورٹی فائیو پی پی ون فائیو ایٹ جہاں سے مونس الہی الیکشن لڑے تھے اس حلقے کے اندر فارم فورٹی فائیو موجود ہی نہیں تھے اس حلقے کے پریزائیڈنگ افسر نے یہ لکھ کر دے دیا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ہمیں تو فارم فورٹی فائیو دیے ہی نہیں اس سے بڑا بلندر پی پی ون فور نائن میں کیا گیا جہاں سے حافظ عشان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اس حلقے میں دوپہر بارہ بجے پریزائیڈنگ افسران نے فارم فورٹی فائیو دس خط کروا لیا اور جواز کیا پیش کیا محمد اقبال اس حلقے کے پریزائیڈنگ افسر تھے پولنگ سٹیشن ایک سو ستائیس اس حلقے میں یہ کہہ کر محمد اقبال نے فارم فورٹی فائیو دس خط کروا لیا کہ بعد میں دس خط کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے لہٰذا میں نے پانچ بجے سے پہلے ہی تمام تر پولنگ سٹیشن کے فارم فورٹی فائیو دس خط کروا لیا ہے اب آپ اندازہ کیجئے فارم فورٹی فائیو وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جب پولنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پولنگ سٹیشن میں جو پہلا ایتھینٹک ڈاکومنٹ نکلتا ہے وہ فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ اس امیدوار کو اتنے ووٹ پڑے لیکن پانچ بجے پولنگ ختم ہونی تھی بارہ بجے دوپیر پولنگ سٹیشن کے پریزائیڈنگ افسران نے فارم فورٹی فائیو دس خط کروا لی ہے وہاں بیٹھے ہوئے پولنگ ایجنٹس نے بقیدہ یہ ویڈیوز ریکارڈ کی پھر پی پی تھرٹی ٹو یعنی کل یہ صاف نظر آیا کہ کچھ لوگوں کو سب سے زیادہ غصہ چودری پرویز الائی اور مونس الائی پر تھا یعنی ان کے حوالے سے خاص انسٹرکشنز تھی کہ یہ دونوں نہ جیت پائیں چہر اقتدار کے بعد خبر صحافی کہتے ہیں کہ چودری پرویز الائی نے جو عمران خان کے کہنے پر پنجابی سمبلی تحلیل کی اس کا غصہ حافظ صاحب کے دل میں آج بھی موجود ہے اور اس غصے کا اظہار کل پنجاب کے انتخابات میں کیا گیا خاص طور پر لاہور اور گجرات میں حامد میر نے کتنی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ٹھپے خود ہی لگانے ہیں تو ہمیں بلاتے کیوں ہوں پولنگ سٹیشن پر آپ خود ہی ٹھپے لگا لو یعنی اس قسم کی دھاندلی کی گئی پی پی تھرٹی ٹو گجرات میں جو بیلٹ باکسز الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے تمام تر پولنگ سٹیشن پر لگائے جاتے ہیں انہوں بیلٹ باکسز کی ترسیل ایک دن پہلے ہوتی ہے پہلے تو اس تمام تر ترسیل کے عمل کی کوریج روکی گئی کیونکہ دو نمری کرنی تھی پھر کل جب پولنگ شروع ہوئی تو کیسرا الہی جو پرویز الہی کی اہلیاں ہیں انہوں نے دیکھا کہ بیلٹ باکسز میں آل ریڈی پیپرز موجود ہیں یعنی ٹھپے لگے ہوئے بیلٹ پیپرز آل ریڈی موجود ہیں چودری پرویز الہی کو ہرانے کے لیے مونس الہی کو ہرانے کے لیے تمام تر انتظامیہ متحرک تھی تمام تر ادارے متحرک تھے یعنی لگ یہ راتہ کہ کچھ بھی ہو جائے خدا نہ خاصتہ خون خرابہ بھی ہو جائے جو مرضی ہو جائے ان دو امیدواروں کو جیتنے نہیں دینا اس کے باوجود یہ لوگ جیت گئے اس کے باوجود ان کی لیڈ اٹھائیس اٹھائیس ہزار زیادہ تھی لیکن پھر وہی ہوا رات کو اچانک ان تمام لوگوں کی ہار کو جیت میں بدل دیا گیا اور ہارنے والوں کو جتوا دیا گیا یعنی کل ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کے منڈیٹ پر بدترین ڈاکہ ڈالا گیا تحریک انصاف بائیس میں سے اکیس سیٹیں جیت چکی ہے لیکن ان اکیس سیٹوں کو بھی تحریک انصاف سے چھین لیا گیا کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں پر دھاندلی ہو ہی نہیں سکتی تھی کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں پر عوام نے خود پیرا دیا یعنی میں جو آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کر رہا ہوں جہاں پر دو تین دن پہلے زرتاج گل نے جلسہ کیا وہاں پر لوگوں نے اپنے ووٹ پر خود پیرا دیا کسور میں شاید کسور کی تاریخ کا اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہوگا جو محمد حسینڈ ڈوگر تحریک انصاف کے امیدوار نے الیکشن سے تین دن پہلے کیا لیکن اس کے باوجود اس امیدوار کو ہرا دیا گیا کل کھلم کھلا ننگی دھاندلی کی گئی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے اور فیصلہ سازوں کی جانب سے کیونکہ سکندر سلطان راجہ ایک ہیرہ ہے ایک ایسا ہیرہ جو اتنی پاکستان میں تباہی لارہا ہے اور اداروں کو تباہ کر رہا ہے لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کل جو بدترین دھاندلی ہوئی پاکستان کے بائی الیکشنز میں وہ نہ تو قاضی کو نظر آئے گی نہ ہی فیصلہ سازوں کو شرم آئے گی جو اصل فساد کی جڑ ہیں بارال پاکستان تحریکن صاحب نے ایک دفعہ پھر میدان مارا ہے تحریکن صاحب نے ایک دفعہ پھر تاریخ رکم کی ہے اگر آٹھ فروی والے نتائج قوم ماننے کو تیار نہیں ہے تو مان لیجئے کہ قوم 21 اپریل والے نتائج بھی تسلیم نہیں کرے گی کیونکہ یہ منڈیٹ بلاخر پاکستان تحریکن صاحب کو مل کے رہنا ہے اور یہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں ہوتا دیکھیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا